بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج آپ کی خدمت میں ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوئے ویورز آج ہم بات کریں گے کہ آپ کا برڈ اگر بیمار ہو جائے تو آپ نے اپنے برڈ کو کس طرح سے انجیکشن لگانا ہے کس جگہ پر انجیکشن لگانا ہے اور انجیکشن صحیح لگانے کی کیا فائدے ہیں اور انجیکشن غلط لگانے کے کیا نقصانات ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلیں کہ دو طرح کے ہمارے پاس انجیکشن ہوتے ہیں ایک انٹر مسکولر ہوتا ہے جو پرندے کو مسلز کے اندر لگانا پڑتا اور دوسرا ہوتا ہے انٹر بینز جو نس کے اندر لگانا پڑتا ہے آسان جانتر انجیکشن لگانا ہے انٹر مسکولر ہے جو آپ کو یہ چیسٹ کی جو ہڈی ہے سینے کی ہڈی کے اندر آپ نے انجیک کرنا ہے آپ کو بھی میں قریب سے بھی دکھاؤں گا کہ آپ نے اپنے برڈ کو کس جگہ پر انجیکشن لگانا ہے ایک پلے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جو پلوں کے اندر گوشت ہوتا ہے ہڈی کے ساتھ اس میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو برڈ کو انجیک کرنا ہے اور یہ آپ کچھ ایزیلی آرام سے اکیلے بھی اس کام کو کر سکتے ہیں لیکن شروع میں آپ کسی کو اپنے ساتھ لے لیں اگر آپ پروپیشنل نہیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک دو بار انجیکشن لگائیں گے اپنے برڈ کو تو آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ اکیلے ہی اپنے برڈ کو انجیکشن لگا سکتے ہیں ویورٹ اس ٹائم میرے ہاتھ میں یہ پانچ ایمل کا سرنج ہے آپ چاہیں تو تین ایمل یا ایک ایمل کا سرنج بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ نے برڈ کو دوز لگائیں میرے پاس ابھی یہ گھر میں یہ پانچ ایمل کا اویلبل کا تو میں آپ کو اس سے ایک دیمو کر کے دکھاؤں ہوں کہ آپ نے اپنے برڈ کو انجیکشن کس طرح لگائیں اچھا دکھاتے ہوئے میں لگاتے ہوئے آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ یوٹیوب کی پولیسی کے اگینسٹ ہے میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو آپ آسانی سے اپنے برڈ کو انجیکشن لگا سکتے ہیں آپ کو اس میں ایک احتیاطی ٹھیک بھی بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کے برڈ کو کوئی نقصال نہیں ہوگا دیکھیں میں اس پیل میں مجھے کافی سال ہو گئے ہیں تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اس پیل کے اندر تو میں تو انجیکشن بھی ڈیریک بھی لگا سکتا ہوں یعنی اس نیڈل کے جو بھی میں ڈیریک انجیکشن لگا سکتا ہوں یا جو استاد ہے پرانے شوکین وہ بھی ڈیریک انجیکشن لگا سکتا ہوں لیکن ایک نیا شوکین اس انجیکشن کو ڈیریک لگائے گا اندر جو مرگے کے اندر جو آرگنز ہوتے ہیں جس کے ہم دل کہہ لیں پتہ کہہ لیں کلی کہہ لیں یا جگر کہہ لیں یہ اس کے ڈیریک کر دے گا یا آپ کی برڈ کی ہڈی میں یہ انجیکٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا برڈ ایکسپائر ہو جائے گا آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ یہ انجیکشن آپ کے برڈ کے کسی بھی آرگنز کو نقصال نہ پہنچا ہے اس کے اندر آر پار نہ ہو اور آپ کے مرگے کی سینے کے ہڈی میں بھی یہ جا کے نہ لگے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کبھنا کیا اچھا ویورز اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے انجیکشن لے لیا اس کا صحیح ٹرک کیا ہے لگانے کی نئے شوطینوں کے لیے آپ نے یہ جو ڈھککن ہے یہ جو نیڈل کا کیاپ ہوتا ہے آپ نے اس کو اتنا کٹ لینا ہے اب میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاؤں گا اتنا آپ نے اس کو کٹ لینا ہے تو جب آپ اپنے برڈ کو انجیکشن لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کور بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کی ایک پروٹیکشن شیلڈ بن جائے گی جب آپ اپنے برڈ کے اندر یہ انجیک کریں گے تو یہ ہی نیڈل آ کے رک جائے گی اس سے آگے آپ کے برڈ میں نہیں انجیکت ہوگی جس سے آپ کا برڈ بھی محفوظ رہے گا اور اس کی بیماری کا جو آپ ٹرکمنٹ کر رہے ہیں وہ اس کو فائدہ بھی پہنچائے گا اب میں آپ کو کٹ کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اس کو آگے سے آدھا کٹ لیا ہے اب جب میں یہ کیپ اس کے اوپر لگا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف نیڈل اتنی سی باہر ہے جب یہ میں مرگی کے چیسٹ کے اندر یا مرگے کے چیسٹ میں انجیک کروں گا تو یہ اسی جگہ پہ جا کے رک جائے گا اس سے آگے یہ کیپ نیڈل کو جانے نہیں دے گا جس کی مدد سے آپ اپنے برڈ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی یہ نیڈل آپ کے برڈ کے صرف گوش میں انجیکٹ ہوگی اس کے آرگن میں آگے جا کے انجیکٹ نہیں ہوگی اب میں آپ کو مرگا پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح انجیکٹ کرنا جناب آپ نے مرگے کو اس طرح پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے جیسے چھوٹے بچے کو آپ پکڑتے ہیں دیکھیں شروع میں میں آپ کو پھر یہ بولوں گا کہ اگر آپ نئے شوکین ہیں تو آپ یہ کام اکیلے نہ کریں ساتھ کسی کو لے لیں آپ اس طرح بھی پکڑ سکتے ہیں یا آپ اس مرگے کو یا مرگی کو اس کو اپنے تاؤں میں بھی مضبوطی سے دبا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پہلے جب اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے یعنی آپ کی اچھی گرپ ہو جائے کہ مرگا آپ گھلے گا نہیں تب آپ نے انجیکشن انجیکٹ کرنا ہے پہلے آپ مرگے کو پکڑ لیں ٹھیک ہے مرگے کو پکڑنے کے بعد آپ نے اس کی جو یہ چیسٹ کی ہڈی ہے یہ شنیے کا جو ہڈی ہے اس کو آپ نے ہلکے ہلکے سے مساج کرنا ہے جب آپ اس کو مساج کریں گے تو برڈ آپ کے ہاتھ میں ایزی فیل کرے گا اور پھر آپ نے انجیکٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برڈ آرام سے جی ریلیکس ہے ٹھیک ہے آپ کو میں پہلے چیسٹ کی ہڈی بتا دوں نشان دے ہی کر دوں کہ چیسٹ کی ہڈی ہوتی کہ ہے یہ دیکھیں جی یہ پورٹ ہے جی اس کا پورٹ کے نیچے پیچھے آ جائیں یہاں یہ ایک نوکیلی ہڈی نکلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نوکیلی ہڈی اس کو چیسٹ کی ہڈی کہتے ہیں یہ اس جگہ کے اوپر سینے کی ہڈی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ نے لگانا ہے یہ چیسٹ کی ہڈی آگیا ہے اس کے سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ کے اوپر گوشت میں آپ نے انجیکشن انجیک کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ چیسٹ کی ہڈی ہے یہ نوک نکلی بھی ہوتی ہے اس نوک سے پیچھے پیچھے آپ نے لگانا ہے یا سیدھے ہاتھ پہ لگائیں گے یا الٹے ہاتھ پہ اگر پہلے دن آپ سیدھے ہاتھ پہ انجیک کر رہے ہیں تو دوسرے دن آپ نے الٹے ہاتھ کے اوپر انجیکشن لگانا ہے ٹھیک ہے اور انجیکشن لگانے کے بعد آپ نے برڈ کو صحیح طرح مساج کرنا ہے جو بھی لکوڈ آپ کے انجیکشن کے اندر ہے وہ اچھی طرح آپ کے مرگے کی باڈی کے اندر فلو کر جائے ٹھیک ہے آپ کو امید کرتا ہوں کہ صحیح سے یہ چیسٹ کی ہڈی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سیدھے سائیڈ ہے یہ الٹا سائیڈ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیسٹ کی ہڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں انجیکشن لگانا کیسے اس طرح آپ در برڈ کو پکڑ لینا ہے آپ نے سرینج لینی ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتا دیئے یہ ہے جی چیسٹ کی ہڈی آگئی ٹھیک ہے آپ نے اس ہڈی سے جہاں رکھنا ہے نوک سے پیچھے یعنی یہ جگہ آپ دیکھ لیں یہ نوک ہے اس کی یہ نوک ہے آپ نے یہاں انجیکشن رکھنا ہے اور بالکل سیدھا انجیکشن لگانا ہے ایسے اندر کی طرح ٹھیک ہے اندر کی طرح جب آپ انجیکشن لگائیں گے اس کے بعد آپ نے جو بھی انجیکشن میں دوائی ہے اس کو پیچھے سے آہستہ اس پر پریس کر لینا ہے جب آپ کے برڈ کے اندر ساری دوائی انجیکٹ ہو جائے تو آپ نے اسی طرح انجیکشن کو باہر نکال لیا آپ نے اس طرح انجیکشن نہیں لگانا آپ نے اس طرح انجیکشن نہیں لگانا آپ نے جہ جیسے سینے کی ہڈی ہے آپ نے یہی انجیکشن کو دبانا ہے ایسے کر کے ایسے کر کے انجیکشن دبایا آپ نے اور آپ نے ساری دوائی اندر خالی کر دی اچھا اب میں آپ کو جی دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے والا ہوں اگر یہ انجیکشن آپ نے غلط لگا دیا یعنی یہ انجیکشن آگیا جی پورا اگر آپ نے پوری نیڈل اس کے اندر لگا دی ٹھیک ہے اور یہ نیڈل کافی اندر چلی گی تو اب کیا لقصان ہونے والا ہے دیکھیں یہ برڈ کا جہاں پوٹ ہے پوٹ کے ساتھ اس کے پیچھے نیچے جو ہے جگر ہوتا اگر آپ نے انجیکشن غلط لگایا اور اس کے دلی یا جگر یا دل کے جو ہے آرگن اس کے اندر انجیکشن آر پار ہو جائے گا یا آپ کی یہ جو چیز کی ہڈی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ انجیکشن اس طرح پکڑا اور یہ ڈریکٹ آپ نے انجیکشن ایسے لگایا اس کی ہڈی کو جا کر یہ لگے گا اور آپ کا برڈ بجائے ٹھیک ہونے کہ آپ کا برڈ ایکسپائر ہو جائے گا اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کور کر لینا ہے آپ نے اس کو پروٹیک کر کے ہی اپنے برڈ کو انجیک کرنا ویورڈ امیت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی انفرمیٹیو لگی ہوگی انشاءاللہ آپ کی حظمت میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی ہم بہتر آتے رہیں گے جہاں آپ کو مختلف tips بتائیں گے اور treatment بھی بتائیں گے کہ آپ نے برڈ کو کس طرح سے save کر سکتے ہیں ان کی بیماریوں میں کس طرح ان کا علاج کر سکتے ہیں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ سے بخیر ہی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو جزا کریں